موسیقی آدھا اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبدالرحیم سب سے پہلے دالتے ہیں لائن پر ایک نظر ہندوستان میں کرونا کیسز کی تعداد دس لاکھ کے خریب گریشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بتیس ہزار سے زائد نئے ماملے ریاست میں رماسال کاشٹ کاری میں ہوا ریکارڈ اضافہ کنٹرول ذرعی نظام سے کپاس کی کاشٹ میں آئی بہتری وبائی امراض کی روک تھام پر توجہ مرکوز کرنے اہدداروں کو ریاستی وزیر سری نواز گول کی ہدایت محبوب نگر زلے میں غریبوں میں تقسیم کیے گئے مچھردان اور ریاست میں وقفے وقفے سے بھاری بارش کا سلسلہ جاری جورالہ سے پانی چھوڑنے پر سری سرم پروجیکٹ لبریس پیش خبروں کی تفصیل ملک میں کرونا انفیکشن کی صورتحال دن و دن ابتر ہوتی جا رہی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اب تک کے سب سے زیادہ بتیس ہزار سے زائد نئے معاملے سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد نو اشاریہ چھ آٹھ سے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے آج سہت و خاندانی محبوب کی مرکزی وزارت کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا انفیکشن کے بتیس ہزار چھ سو پچھین نو نئے کیسے سامنے آئے ہیں جس سے متاثرین افراد کی تعداد کل تعداد نو لاکھ چھ سٹھ ہزار آٹھ سو چھئیتر ہو گئی ہے یہ پہلا موقع ہے جب ایک دن میں متاثر افراد کی تعداد تیس ہزار سے زائد درج کی گئی ہے گوشتہ روز انتیس ہزار چار سو انتیس معاملات ریپورٹ ہوئے تھے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ سو چھ افراد کی حلاقت کے ساتھ کل امواد کی تعداد چوبیس ہزار نو سو پندرہ ہو گئی ہے انفیکشن کے تیزی سے بڑھتے ہوئے معاملوں میں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی مستقل طور پر اضافہ ہو رہا ہے گوشتہ ایک دن میں بیس ہزار سات سو تریاسی مریض سہت مند ہو چکے ہیں جن میں سے اکسٹھ چھے لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو پندرہ افراد سہتیابی کے بعد ڈسچارج کیا گیا ہے اس وقت ملک میں کرونا انفیکشن کے تین لاکھ اکتیس ہزار ایک سو چھئیالیس فال معاملے زیری علاج ہے تیلنگانہ میں آج کرونا کے ایک ہزار پانس ستیانو کیسے سامنے آئے ہیں جی ایچ ایم سی کے حدود میں سات سو چھئیانو کیسے درج کے گئے ہیں ریاست بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اب تک انچالسیس ہزار تین سو بیالیس ہو گئی ہے آج گیارہ افراد کی موت ہوئی ہے تاحل اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین سو چھئیس سی تک پہنچ چکی ہے رنگارڈی میں دو سو بارہ میڈ چل میں ایک سو پندرہ سنگارڈی میں تریتر ورنگل میں چومالیس کریم نگر میں اکتالیس نلگنڈے میں اٹھاون کامارڈی میں تیس منچریال میں چھ بیس محبوب نگر میں اکیس سدھی پیٹ میں ستاویس کیسے درج ہوئے ہیں اچانک ان ازلا میں وائرس دوبارہ سرگرب ہو گیا ہے امریکہ نے اعلان کیا آئے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے تیار کردہ ٹیکے کے پہلے مرحلے کے کلینیکل ٹرائل میں اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں بہت جلد دوسرے مرحلے کا کلینیکل ٹرائل کیا جائے گا یہ ٹیکہ امریکہ کے نیشنل انسٹویٹ آف ہیلتھ نے موڈریننگ کمپنی کے اشتراک سے اس ویکسن کو تیار کیا ہے پہلے مرحلے میں مارس سے اب تک پائنٹالیس رضاکارانہ افراد پر اس ٹیکے کا تجربہ کیا گیا ہے جن میں ٹیکے کی وجہ سے خوت مدافعت میں اضافہ ہوا ہے یہ ٹیکہ بہتر انداز سے کام کر رہا ہے ٹیکے کے کلینیکل ٹرائل ریپورٹ نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن میں شائع کی گئی ہے دوسرے مرحلے کے تجربہ تیس افراد پر ستاویس جولائی کے بعد کیا جائے گا امریکہ کے مشہور شخصیات کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہائک کر دیے گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہائکنگ کا تعلق بٹکوائن گھوٹالے سے ہے جس میں سابق صدر بارک اوباما کی علاوہ آلین میکس جیف بیزرون اور بل گیٹس جیسے عرب پتی افراد کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہائک کیے گئے ہیں ہائکٹس نے عرب پتیوں اور سیاستدانوں کو ٹویٹ کرتے ہوئے ان سے چندہ مانگا ہے مائیکروسوفٹ کے چیف بل گیٹس کا اکاؤنٹس بھی ہائک کر لیا گیا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ پوسٹ کیا گیا ہے جس میں ان سے اتیہ دینے کے لیے کہا گیا ہے گیٹس کے اکاؤنٹ پر ایک ہائک نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس میں اگر آپ ہزار ڈالر بھیجتے ہیں تو میں آپ کو دو ہزار ڈالر بھیج دوں گا ٹویٹر نے مشہور شخصیات کے اکاؤنٹس ہائک کرنے پر ردعمل دیا ہے ٹویٹر کے سی اے او جیک ڈروسنی نے کہا کہ ہائک ہونے والے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے روان باریس کے موشم میں کاشٹ کاری میں اضافے ہوا ہے اب تک تلنگانہ میں تیرہ اشاریہ پانچ چھ لاکھ اکڑ آرازی پر اضافی فصل بوئی گئی ہے عام طور پر انساٹھ اشاریہ دو دو لاکھ اکڑ آرازی پر کاشٹ ہوتی جاتی تھی تاہم اس بار کل تک بہتر اشاریہ دو آٹھ لاکھ اکڑ آرازی پر فصل بوئی گئی ہے گوشتہ سال کے مقابلے میں روان سال اچھ بیس اشاریہ ایک سات لاکھ اکڑ آرازی پر اضافی فصل بوئی گئی ہے حکومت کے مطابق ریاست میں آپ پاشی پروجیکٹوں کی تعمیر اور کشانوں کو دی جانے والی توجہ کی وجہ سے کاشتکاری میں ناقابل خدر اضافہ ہوا ہے جس سے ذریع شعوے ترخی کرے گا اور میشت بھی مستحکم ہوگی بالا علاقے میں ہو رہی بارش کی وجہ سے دریائے کرشنا روانی سے بہ رہی ہے جس کی وجہ سے جورالا پروجیکٹ میں تیزی سے پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے سینٹ سٹھ ہزار کیوسک پانی کی گنجائش والے اس آبی زخیرے میں نو اشاریہ پانچ چھ ٹی ایم سی پانی کو رکھتے ہوئے آٹھ گیٹوں کے ذریعے اکیتر ہزار کیوسک پانی کو نشبی علاقوں کے لیے چھوڑا جا رہا ہے یہاں یومیا تین یونٹ بجلی تیار کی جا رہی ہے ایک یونٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ چالیس میگا وارٹ بجلی بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ پر مجتمع لرف ایرگیشن کے لیے پانی رامن پال نیٹیم پال کو بھی چھوڑا جا رہا ہے ریاست کے وزیر آپ پاشی سری نواز گوڑھ نے عہدداروں کو ہدایت دیئے کہ وہ موسم برسات کے دوران پھیلنے والے امراض ڈینگو ملیریا کے بشمول دیگر وبائی امراض کے بارے میں عوام کو شعور بیدار کریں محبوب نگر میں زلے ایٹنو کنڈا میں غریب عوام میں محکمہ سہت کی جانب سے مچھردان تقسیم کیے گئے ہیں ریاست کے وزیر سری نواز گوڑھ کے ہاتھوں مچھردان غریبوں میں تقسیم کیے گئے ہیں اس موقع پر ہریش راؤ نے عوام کو مشورہ دیا کہ بارش کی وجہ سے مچھر پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے گھر سہن اور اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو صاف سترا رکھے انہوں نے گرام پنچائت کے حدوداروں کو ہدایت دیئے کہ وہ صفائی پر خصوصی توجہ دیں اور کیمیا امادوں کے چھلکاؤں کو یقینی بنائیں محبوب نگر شہر میں صفائی پر توجہ مرکوز کرنے کی انہوں نے مخامی کمیشنر اور بلدیا کو ہدایت دی تمام اربین ہیلتھ سنٹر اور دہی پرائیمری طیبی مراکس میں ضروری دمائیں دستیاب رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے خواتین میں خون کی کمی کی شکایتوں کو دور کرنے اور بچوں کو سہت مند رکھنے کے لیے مرکزی حکومت پوشن ابھیان اسکیم پر عمل کر رہی ہے اس اسکیم کے سمر آور نتائج برامت ہو رہے ہیں بدرادری کتا گولم زلے میں بھی اس اسکیم کے نہایت کامیابی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے زلے میں دو سو انگنواری مراکز ہے جن میں سولہ ہزار تین سو چوریہ سی استفادہ کنندگان حکومت کی اس کی اسکیم کے فوائد پا رہے ہیں استفادہ کنندگان میں حاملہ خواتین زچائیں اور چھ سال سے کم عمر کے بچے شامل ہے اس اسکیم کے تحت ان کو چاول دال تیل دودھ انڈے اور بالا امروتم دیا جا رہا ہے فیلحال کرونا وائرس کی وجہ سے آنگنواری مراکز احتیاطی طور پر بند رکھے گئے ہیں تاہم استفادہ کنندگان کو یہ تمام اشیاء مہانہ ان کے گھر تک پہنچائی جا رہی ہے جس کو لے کر استفادہ کنندگان میں مسرد دیکھی جا رہی ہے اچھا کھانا دیتے ہیں ہنڈا دیتے ہیں دودھ دیتے ہیں اور سوپ کھاتے ہیں ہم سوپ ایک کرونا آئے جب سے ہمارکو گھر کو لے کا کوش دیتے ہیں سوپ لوگ ایک جگہ نہیں رہینا بولکے ہم اپ ٹائم کو گھر گھر پاک کو کب کا جب ان کو ری لیتے ہیں کھاتے ہیں نئے کھاتے ہیں کئی سا رہیتے ہیں بولتے ہیں سوپ ہمارکو انفرمیشن جب کب کب جب اچھا سر ہے نا اچھا ہیل دیتے ہیں موسیقی کرونا وائرس کی وجہ سے کئی افراد بے روزگار ہو گئے ہیں ان غریب بے روزگار افراد کے لیے مرکزی حکومت نے کئی ایک اسکیمات کو متعارف کیا ہے دکھ درد کے اس گھڑی میں مرکزی حکومت ان افراد کے ساتھ شانہ با شانہ چلتے ہوئے انہیں حمد ہارنے نہیں دے رہی ہے غریب کلیان یوجنا ان خاندانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہی ہے ایک اوم اپریل سے جون تک مفت چامل دال تقسیم کیے گئے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے اس اسکیم کو مزید پانچ مہنوں کے لیے توسیع دی ہے کریم نگر زلے میں غریب کلیان یوجنا پر کامیابی سے عمل ہو رہا ہے زلے میں دو لاکھ چوریتر ہزار دو سو ستاون راشر کارڈ ہولڈرز ہیں جن میں آٹھ لاکھ پندرہ ہزار تین سو انساٹھ استفادہ کنیندگان موجود ہیں ان سب کو ریاستی حکومت کی جانب سے پانچ کلو اور مرکزی حکومت کی طرف سے پانچ کلو چامل تقسیم کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک کلو تووردال بھی دی جا رہی ہے راشر حاصل کرنے والے عوام میں حکومت کی یہ امداد پا کر کافی خوش نظر آ رہے ہیں دور درشن یادگری ہیدر آباد کیند کے علاقائی نیوز یونیٹ میں کیجول یعنی آرزی طور پر مختلف زمروں کے لیے اہل امیدوار سے درخواستیں طلب کی گئی ہے تلگو اردو نیوز کے لیے ایسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر کاپی ایڈیٹر سی جی آپریٹر کے بشبول پروڈکشن ایسسٹنٹ ویب سائٹ ایسسٹنٹ ایسسٹنٹ ویب سائٹ ایڈیٹر براڈکاوسٹر ایسسٹنٹ ویڈیو ایڈیٹر اسٹونو گرافر کی کیٹیکریز کے لیے اہل امیدوار سے درخواستیں طلب کی گئی ہے یہ تخریرات پوری طرح آرزی ہوں گے منتقل امیدواروں کو ہر مہنہ صرف ساتھ آسائنمنٹ ہی دیے جائیں گے تجربے کار اور اہل امیدوار دور درشن کی ویب سائٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں تمام تفصیلات کے لیے دور درشن کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کیجئے پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے خوف کا ماحول ہے اس کے باوجود انگلین اور ویسٹن انڈیس کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا میچ کے نتائج زیادہ ٹیسٹ کھیلنے پر ہی سب کی توجہ مرکوز رہی انگلین اور ویسٹ انڈیس کے درمیان آج دوسرا مقابلہ کھیلا جائے گا سیریز میں مہمان ویسٹ انڈیس کو صفر ایک کی سبخت حاصل ہے جس میں پہلا ٹیسٹ چار وکٹ سے جیتا ہے اس میچ میں ویسٹ انڈیس کی نگاہ انگلینڈ کے گراؤنڈ پر بتیس سال کے طویل عرصے کے بعد میں آج جیت کر سیریز پر فتح پانے پر ہوگی جبکہ میزمان انگلینڈ سیریز میں برابری کے دعوے کے ساتھ اتر رہا ہے ناظرین نیوز کے اختتام میں دالتے ہیں لائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا ہندوستان میں کرونا کیسز کی تعداد دس لاکھ کے خریب گجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بتیس ہزار سے زائد نئے ماملے ریاست میں روانسال کاشٹ کاری میں ہوا ریکارڈ اضافہ کنٹرول ذرعی نظام سے کپاس کی کاشٹ میں آئی بہتری وبائی امراض کی روک تھام پر توجہ مرکوز کرنے اہدداروں کو ریاستی وزیر سرینواز گول کی ہدایت محبوب نگر زلے میں غریبوں میں تقسیم کیے گئے مچھردان اور ریاست میں وقفے وقفے سے بھاری بارش کا سلسلہ جاری جورولہ سے پانی چھوڑنے پر سری سرم پروجیکٹ لبریز